بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کب میں نے پانی لیا تھا اس میں ایک چائے کا چمچ پتی شامل کی چائے کا کلر آپ اپنے حساب سے رکھیں گے اس میں اچھی طرح سے وائل آ گیا تھا اب میں نے دو کب دودھ شامل کی دودھ بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں شامل کریں گے وہ سیکرٹ انگریڈینٹس اس میں ہم مصری اور لائچی اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں گے جتنا میٹھا پینا پسند کرتے ہیں تو چینی کو ہم یہاں پہ سکیپ کر دیں گے مصری کے بہت سارے فائدے ہیں اس کی تاثیر بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اور لائچی کے بھی بے شمار فائدے ہیں چینی کی جگہ پہ مصری کو یوز کیجئے گا اس سے یہ کہ رمضان میں جو پیاس کی طلب ہے وہ آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی یا پھر کم ہوگی کو وائل آنے کے بعد آپ اچھی طرح سے پھینٹیں گے تو مصری اس میں بہت جلدی حل ہو جائے گی مصری شامل کرنے سے چائے کا ٹیس بھی بہت اچھا بنتا ہے چائے بنانا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں اس کو بنانے کے لئے بھی چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں ٹریکس ہوتی ہیں اگر ان کو فالو نہ کیا جائے تو چائے کا ذائقہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا وائل آنے کے بعد آپ اچھی طرح سے اس سے تھوڑی دیر پھینٹیں اس سے بھی چائے کا جو ٹیکسٹر ہے اور اس کا کلر بہت زبردست آتا ہے چائے بنانے کے لئے اگر آپ پہلے کاوا نکال لیں تو اس سے ایک تو پتی کم یوز ہوتی ہے اور چائے کا ٹیس بھی بہت اچھا بنتا ہے یہاں پہ ہماری چائے تیار تھی اب ہم اس کو سرپ کریں گے آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اپنے فرینڈز فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل سائرہ فوڈ پیرس پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو سی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رمضان مبارک ٹو آل